پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور بار میں عام انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی ملک بھر کے قومی اور چاروں صوبائی اسیمڈیو کے آٹھ سو پچپن ہلکوں میں سترہ ہزار آٹھ سو سولہ امیدوار میدان میں پولنگ سب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹرز حکرائدہ ہی استعمال کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹرز کو اصل شناختی کارڈ لانا لازمی ہوگا زائد انبیاد شناختی کارڈ بھی قابل قبول ہوں گی انٹرنیٹ بند ہو یا چلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم جلتا رہے گا نتائج میں تاخیر ہو سکتی ہے رد و بدل نہیں ہو سکتا ڈی جی آئی ٹی الیکشن کمیشن خزر عزیز کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ آر ٹی اے سے استعمال نہیں ہو رہا ہم کوئی پبلک انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں خصوصی سافٹویئر ہے پریزائیڈنگ آفیسر اپنے موبائل فرم پر پینتالیس کی تصویر لے کر ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا اگر سگنل نہیں آ رہے تو جب سگنل آئیں گے فرم پینتالیس خود بخود آروں کے پاس پہنچ جائے گا سادہ اکثریت ملتی ہے تو نواز شریف ہی وہ سریعظم نہ ملی تو فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا صدر مسلم لگنون شہباز شریف کی گفتگو کہا ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے ایسے احساسوں کو بیچنا چاہیے جو نقصان کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا ہوگا ہمیں پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر مل کر بیٹھنا چاہیے اور تمام آئین ایداروں کے ساتھ آئین کے اندر رہ کر مشاورت ہونی چاہیے انتخابات کے بعد دھرنا دینے یا پارلیمنٹ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تحریک انصاف کے راہ رما بیریسٹر گوھر خان کی گفتگو سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہم سے این آروں مانگ رہے تھے جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی اپنے کیسز ختم کروا لیے انشاءاللہ پولنگ دے امن و امان سے گزرے گا چیف سیکرٹری اور آئی جی نے امن و امان کے لیے بہترین انتظامات کیے تمام حساس پولنگ سٹیشن پر کیمرے لگا دیے گئے نگرامو زیرعالہ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو مزید کہا اپگریڈیشن کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولیج کا دوبارہ افتتاح کر دیا پی آئی سی کا دوسرا اور تیسرا فلور کھول دیا گیا گنگا رام ہسپتار میں بیس پرائیویٹ کمرے اور پی آئی سی میں چونتیس کمرے شہریوں کے لیے کھول دیے گئے موسیقی